بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور جو میرا چینل ہے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیا کریں یا آپ کی طرف سے ہمارے لئے ایک پیار ہوتا ہے تو ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ اس طرح سے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں کیونکہ جو کافی مجوریٹی ہے انسبسکرائب میری ویڈیو کو دیکھتی ہیں تو اس لئے آپ سب سے پہلا تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور پھر ویڈیو ووچ کیا کریں اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہم نے جانا تھا شادی پہ اور مجھے ارہا کے لئے کچھ اپل چاہیے دی لیکن یہ آئی تھی میں سٹائلو کٹ پرائز پہ یہ سٹائلو کی فیکٹری آوٹلٹ ہے یہاں پہ جو ہے بہت کم پرائز میں اور اچھی جو ہے جوٹی مل جاتی ہے لیکن یہ ایشو ہوتا ہے کہ اس میں سارے سائزز نہیں ہوتے اور ارہا کا سائز نہیں مل رہا تھا اور پھر مل گئی مجھے جوٹی اور پھر میں نے ارہا کو جوٹا لے کے دیا پہلے تو میں اکیلی گئی لیکن پھر میں نے کہا اگر میں لے گئی یہاں پہ تو سیل میں جوٹا ہے تو پھر یہ تو ایکسچینج بھی نہیں ہوگا تو پھر میں ایکسٹرے آئی اور پھر ارہا کو ساتھ لے کے آئی اور پھر ارہا کو جو پسند آیا جوٹا تو پھر وہ میں نے ارہا کو جوٹا لے کے دیا اور بہت اچھی ورائٹی تھی فور ہنڈرڈ کی چپل تھی فائف ہنڈرڈ کی تھی ڈیفرنٹ پرائزز تھی جس طرح سے آپ کی جو ہے نا جتنی اچھی کالٹی ہوگی تو پرائز بھی اتنی بھڑتی جاری تھی اور یہاں پہ جولری بھی سٹرائلوں کی پڑی ہوئی تھی ویسے تو یہ جو ہے نا بینگلز دو بینگلز کی پرائز ایکچول پرائز اس کی تھی تھری تھاؤزنڈ لیکن یہ سیل میں ون تھاؤزنڈ کی مل رہی تھی یہاں پہ بہت ہی پیارے ایرنگز تھے ساتھ میں واچیز تھی بچوں کی تھی بھڑوں کی تھی اور یہاں پہ خسے تو بہت ہی پیارے تھے جو بیدہ آ رہی ہے تو عید پہ جو بچے ہیں بہت ہی بڑھ کیلے کپڑے پہنتے ہیں تو خسے ان کے ریچے بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو یہاں پہ خسے کی بھی بہت ہی اچھی ورائیٹی تھی اور پھر شاپنگ کر کے میں گھر آگئی اور گھر یہ میں نے آج بنائے تھے ٹورٹیلا ریپ گھر میں بنائے تھے اور یہ اتنی زبردست بنی تھی دو کپ میدے میں میں نے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ایٹ کر دیا تھا نمک ایٹ کی چینی ایٹ کیا ون ٹی سپون میں آئل ایٹ کیا اور مکس کر کے اس کو میں نے گون دیا تھا روٹی کی طرح اور پھر میں نے ان کو رکھ دیا تھا دے پونے گھنڈے کے لئے اور پھر میں نے اس کی روٹی بیل کے تو اس طرح سے یہ ریو ٹوٹیلا بنا لی تھی اور اتنی مزے کی لگ رہی تھی میرا شوورما کھانے کو دل کر رہا تھا لیکن میں نے کہا سارا جو مکسچر ہے وہ شوورما کا ہے لیکن جو اس پہ جو یہ ہے نا روٹی تو وہ میں نے کہا تھا کہ ٹوٹیلا بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ جو نا یہ میرے جو ریپ ہیں ٹوٹیلا ریپ یہ ریڈی ہو رہے تھے اور یہ اتنے زبردست پھولے نا کہ اتنے سوفٹ اور اتنے مزے کے بنے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پھر میں نے ہوم میڈ مایونیز بنائی انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ ریسیپی بھی شہر کروں گی دو انڈے لیے اور میں نے اس میں ڈیڑھ کپ میں نے آئل کا نا اگر آپ گارلک بنانا چاہتے ہیں تو اس میں گارلک ایٹ کر لیں نمک کالی مچے تھوڑی سی چینی اور سرک ایٹ کر کے اس کو بلینڈ کر لیا یہ سوس میں نے پھر ریپ کے اوپر لگا چکن میرے پاس پڑا ہوا تھا اس کو تندوری مسالہ لگا کے میں نے پکا لیا تھا ساتھ میں میں نے تھوڑا سا چلی فلیکس ٹرال دی تھوڑا سا لیسن ڈال دیا اور سیلڈ کٹا جس میں پیاس تھا ساتھ میں گاجر تھی کھیرہ تھا جس طرح مایونیز ہے نا سوری شوارما ہے نا بلکل ویسا ہی میں نے اس کو ریڈی کیا تھا بس یہ نا روٹی کا تھوڑا سا فرق تھا اور یہ جو چکن ریپ تھے یہ دیکھے اس طرح سے میں نے کہا آپ کے ساتھ چھئے کرتی ہوں اور پھر اس طرح سے میں نے انہیں ریڈی کر لیا تھا اور ارہا تو بالکل بھی سپائسی نہیں کھاتی تو سیلڈ اور تھوڑا سا مایو لگا کے ارہا کو ریڈی کر دیا تھا میں نے الگ سے تو ارہا کہتی ماما آپ میرا بھی دکھائیں تو پھر ارہا کا بھی میں نے دکھایا اور یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے تو پھر اس طرح سے میں نے اپنے ہزبنٹ کے لیے بنایا تھے اور یہ دو بجے کر آت کا ٹائم تھا اور جب میں نے پھر بناتے بناتے تھوڑے سے مجھے چھنڈے لگ رہے تھے تو میں نے ان کو توے پہ رکھ دیا اور میرے ہزبنٹ کو جب میں نے دیا وہ کہتے ہیں میں تمہیں پتہ ہے میں تو املی والا کھاتا ہوں میں تو یمایا والا کھاتا ہی نہیں تو پھر انہوں نے کہا مزے کا تو بہت بناوا ہے اس وجہ سے میں آدھا کھا لیتا ہوں لیکن پھر میں نے دیکھا کہ فریزر میں جو ہے نا سب روسو کے چپلی کباب پڑھے ہوئے تھے پھر میں نے کہا آپ کو وہ فرائے کر دیتی ہوں تو پھر میں نے انہوں نے وہ فرائے کر دیا ساتھ میں بریڈ دیو میدہ آپ کو میرا آج گفلوگ